دوستو شارو خان کی فلم پتھان کو آس سنیم آگورو میں تہروا دن چل رہا ہے اور فلم باکس آفیس پر ابھی بھی طوفانی کمائی کر رہی ہے لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سال 2022 میں ریلیز ہوئی ایس ایس راجہ مولی کے ڈیریکشنے بننے والی فلم ٹرپل آر جو کی سال 2022 میں بہت زیادہ پسند کی گئی تھی تو ٹرپل آر فلم نے اپنے پہلے تہرہ دنوں میں انڈیا کے اندر ٹوٹل کتنی کمائی کی تھی فلم کا ہندی سے کتنا کلکشن تھا تو وہیں فلم پورے انڈیا کے اندر ٹوٹل کتنی کمائی کرنے میں کامیاب رہی تھی اپنے پہلے تہرہ دنوں میں اور ساتھ ساتھ بات کریں گے پتھان فلم کے پورے تہرہ دنوں کے انڈیا کے باکس آفیس کلکشن کے بارے میں انڈیا میں فلم پتھان ابھی تک ٹوٹل کتنی کمائی کر چکی ہے کونسے فلم آگے چل رہی ہے کس نے ماری ہے بازی تو دوستو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بانے رہیے گا اب بات کروں میں ٹرپل آر کے باکس آفیس کلکشن کی تو میں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹرپل آر فلم نے اپنے پہلے دن ہندی سے 21 کروڑ روپے کی نیٹ اوپننگ کی تھی تو وہیں فلم کا پورے انڈیا سے ٹوٹل کلکشن تھا اپنے پہلے دن کا 131 کروڑ روپے اب بات کروں میں دوستو تہروے دن کی تو تہروے دن ٹرپل آر فلم نے کمائی تھی ہندی سے 6 کروڑ روپے تو وہیں فلم کا پورے انڈیا سے ٹوٹل کلکشن تھا 11 کروڑ روپے کا تو اپنے پہلے تہرہ دنوں میں ٹرپل آر فلم نے 204 کروڑ روپے کی ہندی سے کمائی کی تھی تو وہیں فلم کا پورے انڈیا سے ٹوٹل کلکشن تھا 661 کروڑ 661 کروڑ پورے انڈیا سے ٹرپل آر اپنے پہلے تہرہ دنوں میں کر چکی تھی اب دوستو یہاں پہ بات کریں فلم پتھان کی تو پتھان فلم کی جتنی تعریفیں کیچا ہے کم ہے اپنے پہلے ہی دن سے یہ فلم سینیما گھرو میں توفان مچا رہی ہے اور باکس آفیس پر یہ فلم اپنے پہلے ہی دن سے کئی بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پتھان فلم سے آگے بس اب کچھ گنی چونی فلمیں ہی بچی ہیں جیسے کی کی جی آف چافٹر ٹو، ٹرپل آر، باہو ملی ٹو اور دنگل لیکن امید ہے کہ اپنے لائف ٹائم کلیکشن میں کچھ اور بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑنے والی ہے فلم پتھان اب دوستو یہاں پہ بات کروں میں پتھان فلم کے پہلے تہرہ دنوں کی انڈیا کے باکس آفیس کلیکشن کی تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ پتھان فلم کا بجٹ لگ بگ 200 کروڑ روپے کا تھا اور پتھان فلم نے اپنے پہلے دن انڈیا کے اندر 57 کروڑ روپے کا نیٹ باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور فلم نے اپنے پہلے دس دنوں میں ہی انڈیا سے 378 کروڑ روپے کی کمائی کر لی تھی گیاروے دن فلم نے کمائے 23 کروڑ 25 کروڑ روپے تو باروے دن فلم کا کلیکشن رہا تھا 30 کروڑ روپے کا اور اپنے بارہ دنوں میں ہی فلم پتھان نے انڈیا کے اندر 430 کروڑ روپے کی نیٹ کمائی کر لی تھی اور یہ صرف انڈیا انڈیا کا مہنے آپ کو بتا ہے لیکن دوستو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ تیرپل آر باہو بلی ٹو اور جیسے کی کی جی ایف چیپٹر ٹو یہ ساؤت انڈسٹری کی فلمیں ہیں اور یہ فلمیں ساؤت انڈسٹری سے بھی اتنی بڑی کمائی کرتی ہے کیونکہ تیلگو اور تمیل کا جو مارکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے وہاں ان فلموں کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور ہندی کی آڈینس بھی ان فلموں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن پتھان فلم کی جو کمائی ہے وہ صرف انڈیا میں ہندی ہندی میں ہو رہی ہے تمیل اور تیلگو سے یہ فلم کوئی زیادہ ہے مدلہ کوئی خاص کلیکشن نہیں کر رہی ہے ابھی چودہ سے پندرہ کروڑ روپے صرف تمیل اور تیلگو سے کمائی ہے باقی سارا کلیکشن اس فلم کا ہندی سے ہے لیکن یہاں پہ ٹرپال آر جیسے فلمیں تیلگو اور تمیل سے بھی بہت بڑا کلیکشن کرنے میں کامیاب رہتی ہے اب یہاں پہ میں بات کروں فلم کے تیرہ دن کے باقس آفیس کلیکشن کی تو پتھان فلم اپنے تیرہ دن بھی لگ بگ 10 کروڑ روپے کمائی ہے تو اپنے تیرہ دنوں میں پتھان فلم کا جو انڈیا میں نیٹ باقس آفیس کلیکشن ہے وہ 440 کروڑ روپے ہو رہا ہے جو اپنے آپ میں کابلی تاریخ